دعا ہے نا ہم سب کرتے ہیں دعا اب دعا مانگنے کا سلیکہ و طریقہ بھی سرکار نے عطا فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح مانگنی ہے یہ بھی بتایا کہ رب سے کیا مانگنا ہے مختلف حدیث میں لیکن اس حدیث پاک میں ذکر ہے کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے حیاتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگنے کرتے تھے اللہم انی آعوذ بکا من الاربع کہ اے اللہ میں چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں اور یقینا یہ تعلیم امت کے لئے تھا کہ امت کو دعا سکھا نہیں تھی پہلے نمبر پر من علم لا ينفعو اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے ومن قلب لا یخشعو اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو ومن نفس لا تشبعو اور نوس نفس سے جو سہراب نہ ہو ومن دعائن لا يسمعو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو یعنی اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو نفع والا ہو اے اللہ وہ دل دے جس میں تیری خشیت موجود ہو ہمیں اس نفس کا پابند نہ کر جو بے لغام ہو بلکہ ہمیں سبر کی توفیق دے اور پھر یا اللہ ہمیں ایسی دعا مانگنے کی توفیق جے جو تیرے دربار میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ